بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم سکندر لودھی کی لائف ہسٹری کے بارے میں جانیں گے سکندر لودھی لودھی ڈینیسٹری کے دوسرے فرما روا جنہوں نے چودہ سو ادنواسی سے لے کر پندرہ سو سترہ تک رول کیا تقریباً اٹھائیس سال تک ان کا رول رہا برستغیر پاکوہنگ کے طول عرض پر اور ان سے پہلے ان کے والد بحلول لودھی نے حکومت کی بحلول لودھی نے چودہ سو اکاون سے لے کر چودہ سو نواسی تک تقریباً اٹھائیس سال تک برستغیر پاکوہنگ پر حکومت کی ان کے انتقال کے بعد ان کے دوسرے بیٹے سکندر لودھی ڈلی کے تخت پر براجمان ہوئے جب یہ پیدا ہوئے ان کا نام نظام خان تھا اور یہ بحلول لودھی کے بیٹے ہیں اس کے علاوہ جب یہ تخت نشین ہوئے تو اس ٹائم ان کے بڑے بھائی کے ساتھ ان کا ٹائٹل پر کلیش ہوا گدی کے لیے ان کے درمیان چپ کلش ہوئی لیکن بہرحال ڈلی کا تخت جو ہے وہ سکندر لودھی کا مقدر پھیرا سکندر لودھی شاعر بھی تھے اہلِ علم تھے پویٹ آف دی پریشن لینگویج اینڈ پریپیرڈ ای دیوان آف نائن تھاؤزن ورسز بہت زیادہ یہ سکالر قسم کے انسان تھے سکالر قسم کے رولر تھے اور یہ مختلف ایشوز پہ اپنے ساتھ ان کے سکالرز ہوتے تھے ان سے یہ ڈسکشن کرتے تھے مختلف قسم کے اکاڈیمک اور ریلیجیس ایشوز کے اوپر تو یہ صاحب علم تھے اور یہ ایکسپینشنسٹ بھی تھے انہیں اپنی جو تریٹری ہے ان کو بہار بہار کی علاقے تک پھیلایا اور بنگال کے ساتھ بھی ٹریٹری سائن کی اور بنگال کو بھی اپنے تسلط میں کیا انہوں نے بہت ساری ریاستیں فتح کی دھولپور، بیدار، چندری اور دیگر قریبی جو کنگڈم تھیں ان کو فتح کیا البتہ گوالی آر کو فتح کرنے میں ناکام رہے پانچ دفعہ کوشش کی ہر دفعہ کبھی بوک نے آڑے ہاتھوں لیا کبھی کوئی بیماری آن کھڑی ہوئی کبھی ہٹ اینڈ رن ٹیکٹک جو ہیں راجہ مان سنگھ کی فوج کی انہوں نے رکاوٹ ڈالی تو گوالی آر کو فتح کرنے میں یہ ناکام رہے البتہ انہوں نے کافی حد تک ایکسپینڈ کیا اور لودھی ڈینیسٹری کی جو لاسٹ تریٹری تھی ان کو انہوں نے ریسٹور کیا یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ پندرہ سو تین میں انہوں نے انسٹریکشن دی تھی کہ آگرہ کو کنسٹرکٹ کیا جائے ہی کمیشن ڈی بیلڈنگ آف دی پریزن ڈے آگرہ اور انہوں نے آگرہ کی بنیاد رکھی اب ان کی ہم پرسنیلٹی کی بات کرتے ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن سکلت کی بات کرتے ہیں بہت زیادہ بیلنسٹ اپروچ تھی نوبلز کے ساتھ ایک کیرٹر اینڈ سٹک پالیسی تھی نوبلز کو نہ زیادہ خوف میں رکھتے تھے نہ زیادہ فری ہینڈ دیتے تھے بیلنس طریقے سے لے کے چلتے تھے ان کے جو والد تھے بہلول لودھی وہ بہت زیادہ نوبلز کو رسپیکٹ دیتے تھے نوبلز کو اپنے دربار میں بٹھاتے تھے اور خود کھڑے ہوکے ان سے بات کرتے تھے لیکن سکندر لودھی نے اس روایت کو تبدیل کیا نوبلز کو نوبلز کی مقام دیا اور اپنے آپ کو اپنے مقام کو اوپر کیا اور ایک قسم کی بیلنسٹ اپروچ رکھی ہی واز ایک کمپیٹن جنرل اور اس نے اپنی ایمپیر کو بھی کنسولیڈیٹ بھی کیا ایکسپینشن بھی کی گوالیار تک اور بہار تک تیسرے رولر جو ہیں وہ اس کے بعد ابراہیم لودھی ان کی لائف کو ہم دیکھیں گے جنہوں نے آخری آٹھ نو سالوں کا تکومت کی پھر اس کے بعد مغل ایمپائر کا آغاز ہوگا یعنی پندرہ سو سترہ سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک آخری فرما رواہ لودھی ڈینیسٹی کے ابراہیم لودھی کا رول ہم ڈسکس کریں گے تو انہوں نے کیا کیا سکندر لودھی نے سب سے پہلے سلطان کا پریسٹیج بحال کیا یہ پریسٹیج جو تھا بہلول لودھی کے دور میں کافی حد تک نیتی آ چکا تھا کیونکہ بہلول لودھی کے دور میں کنسپٹ یہ تھا کہ جو سلطان ہے وہ بھی ایک نوبل کی طرح ہے اور امانگ ڈیفرنٹ نوبل ایک نوبل کو ہم نے سلطان بنا دیا ہے he is the first among all the equals تو ایک برابری کا ایک لیول تھا ان تمام کے درمیان میں اس لیول کو ریز کیا سکندر لودھی نے انہوں نے کہا نہیں سلطان سلطان ہوگا اور نوبل جو ہیں وہ سلطان کے انڈر ہوں گے انہوں نے سخت ترین رول بزا کیے انہوں نے نوبل کے اوپر اپنا کنٹرول قائم کیا اور نوبل کو اپنے ان کے جو ہے ان کے انفرنس کو کنٹرول کیا انہوں نے بہت اچھا سپائی سسٹم ڈیزائن کیا اسٹیبلش کیا ایفیشنٹ اسپینش سسٹم اور یہ خبر رکھنے کے لیے کہ کون کیا بات کر رہا ہے کون کوئی سازش کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لیے سپائی سسٹم رکھا انٹرنل ٹریڈ کے اوپر ڈیوٹیز کو اوالش کیا اور اپنی ٹریٹری کے اندر ٹریڈ کو انکاریج کیا اگری کلچر کو بڑھاوا دیا اور اس کے بعد اسلام کی پریٹنگ پہ بھی فوکس کیا شریعہ کورٹس بھی مختلف علاقوں میں قائم کی جہاں پہ اسلامی سزائیں اور اسلام کے مطابق فیصلے ہوتے تھے انہوں نے اپنے نوبل کی جو پراپرٹی تھی ان کا بھی انہوں نے جو ہے اکاؤنٹ رکھنے کے لیے ایک نظام گوزہ کیا ان کی کرپشن کو چیک کرنے کے لیے اکتا مات اٹھائے اور ان کا جو جسٹس سسٹم ہے کہا جاتا ہے بہت سٹرکٹ ہے بہت سٹرکٹ اکاؤنٹی بیلٹی سسٹم تھا کسی کو کوئی معافی نہیں تھی کوئی جو ہے وہ لاکھ اوپر نہیں تھا تو ان کا جسٹس سسٹم بھی اچھا تھا اور یہ کہا جاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہی بیسٹ امانگ دی تری لوگی ڈینیسٹی رولرز انہوں نے بہت ساری مساجد قیم کی جو کہ سنٹرز آف لرننگ بنی اور بلاخر بیماری کے باعث ان کا انتقال نومبر پندرہ سس سترہ میں ہوا جس کے بعد رول شروع ہوتا ہے ابراہیم لوڈی کا جس کو ہم آنے والی لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس لیکچر کی تیاری میں ہم نے ہیلپ لی وکی پیڈیا مختلف بکس اور ڈیفرنٹ یوٹیوب چینل کی اور جو بھی سکندر ہوتی کے بارے میں ڈسکس ہونے والی باتیں تھیں وہ ہم نے اس مختصر لیکچر میں ڈسکس کی آپ کو یہ لیکچر پسند آ رہے ہوں گے کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے آپ کی جدرال نالج میں اور آپ کو اوورال ایک سیکوینٹ سمجھنے میں کساب سو بارہ سے لے کر کیسے اسلام بری صغیر پاکو ہند میں آیا اور مسلمانوں کا رول کیسا تھا یہ ایٹین فیفٹی سیون تک لکے جائیں گے اس کے بعد پاکستان مومنٹ کا سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد ہسٹری آف پاکستان کیونکہ نائنٹین فیفٹی سیون کے بعد ہے وہ ہم ساری کساری ڈسکس کریں گے کوئی اس میں کوئی ٹاپک اس میں مرس نہیں ہوگا تو سٹے ان ٹچ سٹے ان ٹیون سٹے بلیسٹ خوش رہیں بہت شکریہ